موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد فرہاد ناظرین یہ مہینہ ہے شوال کا انتہائی مقدس مہینہ اور فضیرت والا مہینہ اس مہینے کے آغاز میں ہمیں عید الفطر کی خوشخبری دی گئی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے واقعات غزوات اور فضائل اس مہینے کے ہیں غزوہ اہد بھی اسی ماہ شوال میں پیش آیا غزوہ اہد کا تاریخی پسے منظر کیا تھا اس کا نفسیتی اثر کیا ہوا اور اس میں ہمارے لئے میسج کیا تھا اس پر تفصیل گفتگو کریں گے ہمارا آج کا موضوع غزوہ اہد اور اس کا تاریخی پسے منظر اس پر ہماری رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں ہمارے بہت ہی مطبر شخصیت مذہبی سکولر جناب علامہ شفاعت رسول صاحب السلام علیکم اور ناظرین بارگاہ رسالت مہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ اقیدت پیش کرنے کے لئے ہمارے ساتھ معروف نات خان موجود ہیں جناب حافظ اظہر حسین نقشبندی صاحب السلام علیکم سلام رحمت اللہ علامہ صاحب غزوہ اہد کے موضوع پر آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا ایک عوامی سا سوال ہے اس کی رہنمائی فرما دیجئے کہ غزوہ اور جنگ میں فرق کیا ہے غزوہ کا جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ ہے معنی اور مفہوم ان دونوں کا ایک ہے بنیادی معنی کہ مسلح جد و جود مسلح لڑائی میدان جنگ میں اترنا اور ایک دوسرے کو مقابلے کی دعوت دینا پھر ایک دوسرے کو شکست دینے تک لڑنا مگر اسلامی اسطلاح میں ہم اس جنگ کو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گر ہوں اس جنگ کو ہم غزوہ کہتے ہیں جن جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہی فرمائی آپ موجود تھے آپ اس میں جلوہ گر تھے ان اسلامی جنگوں کو ہم غزوات کہتے ہیں گویا غزوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے ساتھ مختص ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جن جنگوں میں آپ خود نہیں تشریف لے جاتے تھے ان جنگوں کو غزوہ نہیں کہا جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد میں جو جنگ لڑی گئی اس جنگ کو جنگی اہد یا غزوہ اہد ہم کہتے ہیں یہ بتائیے کہ غزوہ اہد کا تاریخی پسے منظر کیا تھا اور یہ کن وجہات کی بنا پر پیش آیا اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بھی دور میں کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے انسانوں کو لڑائی اور جنگ کی دعوت نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور نبوت ہیں وہ تیس سالہ ہے تیس سال پر مشتمل ہے اس میں تیرہ سال مکی اور باقی دس سال مدنی ہے اس سارے کو جب آپ دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں اس کو پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات کی زندگی بنتی ہے جنگ کی جو مدت بنتی ہے وہ صرف صرف تین سے پانچ ماہ بنتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس پیغمبر کی ساڑھے بائیس سال زندگی اس میں کوئی تلوار کوئی نیزہ کوئی بھالا اور کوئی مسلح جدوجود نہیں ہے میں اس بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اسلام دعوت و تبلیغ سے پھیلا موٹیویشن سے پھیلا محبت و کھردار سے پھیلا اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو پھر اس کی تلوار کی جو زندگی ہے وہ تین سے پانچ ماہ نہ ہوتے ہیں اب یہ تین سے پانچ ماہ کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنگیں ہوئیں غزوات ہوئے لڑائی ہوئی اب اس کا جب آپ تہذیہ کریں گے تو تہذیہ کرتے ہوئے آپ کو بڑا واضح طور پر پتہ چلے گا کہ ان میں سے کوئی جنگ بھی اس کی ابتداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی غزوہ عوض سے کچھ عرصہ پہلے غزوہ بذر کا مارکہ ہوا اور اس میں مشکین مکہ کو بڑی سخت حضیمت ہوئی اور شکیس سے دو چار ہونا پڑا اور وہ تقریبا ستر پچھتر لوگ ان کے مارے گئے اور اتنی لوگ ان کے گرفتار ہوئے جو قریش مکہ اور مشکین مکہ کی طرف سے مارے گئے تھے اس میں جو بڑے سردار تھے وہ ابو جال، عطبہ شہبہ اور ولید تھے عطبہ شہبہ اور ولید ان کا جو رشتہ تھا وہ ہندہ سے تھا ابو سفیان سے تھا اور ابو جال کے مارے جانے کے بعد ابو سفیان سردار بنا مشکین مکہ کا اسلام کا جو مخالف تھا تب کا اس کا ایک تو یہ کہ ان کے دل میں انتقام تھا کہ ہمارے ستر لوگ مارے گئے اور وہ اس انتقام میں روز وہاں مکہ میں مرسیہ گاتے نوہا کرتے روتے چیختے چلاتے اور لوگوں کو ذہنی طور پر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لئے تیار کرتے ہیں ایک تو یہ انتقام تھا وجہ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ بدر کا مارکہ جیتنے کے بعد جو معاشی رہداری تھی اس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ تھا تو اسلام کے ساتھ دشمنی رکھے مسلمانوں سے دشمنی رکھے ان لوگوں کے لئے اس جگہ کو عبور کرنا اپنے کافلوں کے ساتھ تجارتی کافلوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ان کی انا کا کہ ہم ان سے اجازت لے کے یہاں سے آگے جائیں اور اجازت لے کے واپس آئیں دوسری وجہ یہ تھی تو ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے دیکھا کہ اس وقت غزبہ بدر کے بعد مسلمانوں کی ریاست مضبوط ہوئی ہے معاشی طور پر وہ مضبوط ہوئے ہیں سیاسی طور پر انہیں استحقام ملے اور وہ ان کا مورال بھی مسلمانوں کا بہت ہائی تھا یہ قریش مکہ اسے اپنے زلط اور رسوائی سمجھتے تھے اس لئے ہندہ بالخصوص رب صفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے تیار کیا لشکر اور لشکر تیار کر کے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عباد رضی اللہ تعالی نے خبر دیا نبی بحث صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح قریش مکہ پھر تیارے کر کے مدینہ پر دھاوہ بولنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشرق کیا کہ ہم مدینہ میں جانگ لڑیں یا باہر نکل کے تو صحابہ کے اتفاق کے رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے جانگ لڑیں گے اس لئے مدینہ سے باہر جب نکلے مدینہ اہد کے میدان میں ہوا مسلمان کچھ پہلے پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کی چوٹیوں پر متعین کیا تھا پچاس افراد کا دستان اور اسے حکم دیا تھا کہ تم نے اسے نہیں چھوڑنا ہم جنگ جیتے ہیں یا جنگ ہاریں جب تک میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں نہ بلاؤں اور اجازت نہ دوں اس وقت تم نے اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا مسلمان وہاں پہنچ گئے تو اس کے جو تاریخی اسباب ہیں تاریخی اسباب یہی کہ ابو سفیان اور ہندہ اپنے رشتداروں کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک لیبنگ کردار ادا کر رہے تھے مکہ میں قریش مکہ کو مشرقین مکہ کو جنگ کرنے کے لیے تیار کرنے میں اور باقی جو لوگ ستر پیشتر اور لوگ جو مارے گئے تھے ان کے بھی آئیزہ آکارہ و رشتدار مسلمانوں سے انتقام دینا چاہتے تھے تو ان کو وہ انتقام کی آگ اٹھا کر میدان ملائی اور دوسرا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت قوت بڑھ رہی ہے ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے یہ پریشانی بھی ان کو جنگ کی طرف لائی اور تیسری جو رہداری تھی معاشی رہداری مشام کی طرف کاف لے جاتے تھے آتے تھے اس پر بھی کیونکہ مسلمانوں کا تھا کنٹرول وہ اسے بھی ختم کرانا جاتے تھے مغزوہ اہود کا نفسیاتی اثر کیا ہوا مغزوہ اہود کے نفسیاتی جو اثر ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ امومی طور پر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا کیونکہ جب جنگ ہوئی تو جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی مگر وہ فتح شکست میں مجل گئی کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اب کافر پسپا ہو گئے اور مال غریمت اکٹھا کیا جا رہا ہے سابان کو سمیٹا جا رہا ہے تو جو چوٹی پر پچاس لوگ تھے انہوں نے بھی چوٹی چھوڑ دی اہود کی اور وہ بھی مسلمانوں کی معاملت کے نیے سے وادی میں اترے کچھ مال رک گئے کچھ آ گئے اور ان کا بھی آپس میں اختلاف ہوا انہوں نے کچھ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نہیں چھوڑنی دوسرے صحابہ نے کہا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب تک فتح نہیں ہو جاتی تم نے چوٹی نہیں چھوڑنی اب تو فتح ہو گئی ہے تو کچھ صحابہ چھوڑ کے نہیں جا گئے باقی دس سے پندرہ لوگ بچ گئے تو خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ جا رہے تھے تو ان کی اچانک نظر پڑی چوٹی پر تو انہوں نے دیکھا کہ عوض کی چوٹی پر اس وقت کوئی نہیں بیٹھا اور اگر ہیں تھوڑے سے مسلمان ہیں تو ان کو قابو کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے وہاں سے پیچھے سے واپس پلٹ آئے اور پلٹ کر انہوں نے چوٹی پر آ کے قبضہ کیا اور وہاں سے پھر تیروں کی بچھار کی اس تیروں کی بچھار سے مسلمان جو اس وقت مالک عمیمت اکٹھا کرنے میں اور جنگ کو ختم تصور کر رہے تھے ان کی ہتیار وغیرہ انہوں رکھ دیئے تھے وہ سنبھل نہ سکے اور ادھر سے ان کا جو زمینی لشکرتہ اس نے بھی جا کے حملہ کیا نتیدہ یہ ہوا کہ ستہ کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور اس جنگ میں یہ بھی افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں تو جبکہ کچھ صاحبہ نے آپ کو اٹھا کر آپ کی پیرہ دیتے ہوئے آپ کو قریب بھی ایک غار ملے گئے لیکن جب کفار کے طرف سے بہت زیادہ خوشیہ منائی جا رہی تھی اور وہ بہت خوش تھے کہ ہم نے اسلام کو ختم کر دیا نعوذ باللہ پیغمبر اسلام کو ہم نے شہید کر دیا تو اس وقت پھر آواز گونجی بعد عویات میں حضرت ابو بکر نے جواب دیا بعد عمر نے بعد میں مولا علی نے جواب دیا مولا کائنات سیدنا علی نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزندہ ہیں ہم میں موجود ہیں اب اس کا جو نفسیاتی اثر ہے سیاسی اثر وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں جاتا مگر اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ جو میرے حبیب نے تمہیں کہا تھا تم نے اس کی خلاف ورزی کی گو ارادت ارادے میں ان کی نافر مانی نہیں تھی کہ نعوذ باللہ کہ وہ جو چوٹی پر صحابہ تھے عوض کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے لہذا اب چوٹی پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مبارک تھے کہ جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں اس وقت تو تمہیں چوٹی نہیں چھوڑنی اس کی کیونکہ خلاف ورزی بلا ارادہ ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اطاعت میں کامیابی ہے اور اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تو اس میں کامیابی نہیں نفسیاتی جو ذہنی تھا دباؤ کفار پر قریش مکہ پر اور مدینہ کی ریاست کے ارد اگر جو معاندین تھے ان پر جو مسلمانوں کا ایک دباؤ تھا ذہنی طور پر دباؤ تھا آسابی دباؤ تھا اس میں کمی آئی کیونکہ مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی اور پھر حضرت امیر حمزہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہادہ کا لقب دیا وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھی انہیں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا اس کلیجے کو چبایا اور آپ کا خون پیا اللہ علیہ وسلم صاحب گفتگو مزید جاری دکھیں گے تفصیلی یہاں وقت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صاحب حافظ عظر حسین اکشبندی صاحب موجود ہے ان سے ایک خوبصورت سا کلام سنو جائے جی حافظ صاحب ہماری درخواست ہے آپ سے کہ آپ ہمیں ایک خوبصورت سینہ سنائیں مجھ خطا کار سال انسان مجھ خطا کار سال انسان مجھ 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 مدین میں رہے بن کے سرکار کا محمان مدین میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وبات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وبات زندہ رہے نہ ہو تو انسان مدین میں رہے زندہ رہے نہ ہو تو انسان مدین میں رہے یوں کرتے ہیں عطا اہل مدینہ کی یوں کرتے ہیں عطا اہل محبت کی نماغ سجدہ کافے میں ہو اور دیان مدین میں رہے سجدہ کافے میں ہو اور دیان مدین میں رہے ان کی شفقت غم کو نم مٹا دیتی ہے ان کی شفقت غم کو نم مٹا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدین میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدین میں رہے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے مہمان مدین میں رہے میں یہاں ہوں میری جان مدین میں رہے مہمان مدین میں رہے چھوڑ آیا ہوں یہ کہہ کے دلو جا آزم چھوڑ آیا ہوں یہ کہہ کے دلو جا آزم مہمان مدین میں رہے مہمان مدین میں رہے مہمان مدین میں رہے مجھ خطاکار سا انسان مدین میں رہے مہمان مدین میں رہے مہمان مدین میں رہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری تمام مرادیں اور آشی اسطنا کی پوری کرے اور ہمیں بار بار مدین شریف میں حاضری کا اور بار بار بیت اللہ شریف کے عمرے کا اور حج کا موقع ملتا رہے ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد جہاں ہم نے گفت کو چھوڑی ہے یہی سے دوبارہ پروگرام کا آغاز کریں گے موسیقی جی ناظرین ویلکم بیک پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں غزبہ اہود اور اس کی اہمیت پر اس پر رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ شفاعت رسول صاحب علامہ صاحب ابھی ہم نے گفتگو میں ذکر کیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزبہ اہود میں جھوٹی شہادت کی افواہ کے بارے میں تو میں چاہوں گا اس پر آپ تفصیلی بتائیے کہ شہادت کی جھوٹی افواہ سے مسلمانوں کی جو وقتی طور پر صفیں اکھڑنا شروع ہو گئی ہیں کافی پریشانی کی صورتحال پیدا ہو گئی اس پر کس طرح سے کنٹرول کیا گیا کیسے اس کو قابو پایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک بہت بڑی تعداد خالد بن مرید کے حملے کے بعد کیونکہ وہ سنبھل کر اس حملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لئے ان میں سے اکثر نے اپنی جان کی حفاظت کیلئے اپنی جان کو بچانے کیلئے پناہ تلاش کی اور جس کو جس جگہ پناہ ملی وہ وہاں اس میں پناہ حاصل کی لیکن اس کے باوجود ستہ سے زائد صحابہ اکرام جنگ غزوہ عہد میں شہید ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس جنگ میں زخم لگے تو احادیث میں اور تبرانی کے روایت میں ہے کہ مولا کائنات سیدن علی علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور دشمنوں کے نرقے سے لے نکال کے آپ کو ایک غار تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے اور اس دوران سیدن علی کو نوے زخم لگے اللہ حضرت تو آپ نے ان زخموں کی پرواہ نہ کی اور یہاں تک کہ آپ نے جس حد سے علم اٹھایا ہوگا تھا وہ علم والا حد جو ہے وہ آپ کا زخمی ہو گیا تو حدیث مبارک میں کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر علم پکڑ کے حضرت علی علیہ السلام کے دوسرے ہاتھ میں اسے تھمایا اور میراکل صلی اللہ علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا کہ یہ علم علی کو دو اس لئے کہ علی میرا علم بردار ہے سبحان اللہ اور جب مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام داد شجاعت دے رہے تھے اور لڑ رہے تھے اور رضو سلم کی حفاظت فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے اس وقت سیدنا جبرائیل امین کو دیکھا اور سیدنا جبرائیل یعنی بیوہ السلام کو دیکھا تو جبرائیل سوال کرنا چاہتے تھے وہ سوال یہ کہ علی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ علی کتنے بہادر ہیں تو میرا آقا صلی اللہ علیہ السلام بولا وہ یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام میں بھی تو آپ سے ہوں یہ اس موقع پر جمعہ بولا گیا تو جب کافی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بارے میں خبر نہ ہوئی پتہ نہ چلا تو صحابہ اکرام میں اور جو ارادے تھے وہ ان کے متزلزل ہوئے اور غام کی وہ کیفیت بڑے دوچار ہوئے پہلی وجہ ان کے نہ سمجھنے کیے کہ حملہ اتنا شدید تھا اور ایک بلند چوٹی سے تھا کہ مسلمان جو اپنے ہتھیار رکھ چکے تھے ان کو سنبھال کے دوبارہ لڑنا پھر ان سے لڑنا کہ جو اتنے بلندی سے صرف تیر مار رہے ہوں ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے اور توسری طرف سے ان کا پھر زمینی لشکر بھی آ گیا تیسری طرف یہ کہ کافی دیر تک نفیل صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں انہیں خبر بھی نہ ہوئی چوتھا یہ کہ یہ افواہ پھیل گئے کہ نعوذ باللہ حضور شہید ہو گئے اس سے بڑا ایک عجیب اثر پڑا مسلمانوں کے اس پر اور پھر اس میدان میں ابو صفیان نے اور باقیوں نے کھڑے ہو کے وہ نعرہ لگایا اول الحبل لات عزدہ منات اور حبل کے نعرے لگائے کہ ہمارا جو حبل جو ہے وہ بلند ہو گیا ہمارا حبل اوپر چلا گیا مطلب ہے عظمت پا گیا تو جب یہ حبل اور لات اور عزدہ اور منات کے نعرے لگے میدان اہد میں تو اس وقت مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام اسے قابو نہ رہا اور وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اور انہوں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کہ حبل نہیں اعلی میرے اللہ اکبر ہے میرے اللہ بلند ہے دی شک دی شک تو اس کے بعد ایک کافر نے کہا کہ علی محمد شہید ہو گئے تو آپ حضرت علی نے جواب جیا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہیں حیات ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم اسے تسلیم نہیں کرتے کہ حضور زندہ ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند فرمائی جس کو سن کے کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اپنے صحابہ میں موجود ہیں اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد اتنی بڑی شکست اس کے بعد ابو سفیان اور مشکین مکہ جو مدینہ کی یہود تھے ان کی سازشوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے مسلمانوں کا قتل عام کر سکتے تھے مدینہ کی ریاست جو ابھی جس کی امد سال ڈیڑھ سال دو سال تھی اس کو ختم کر سکتے تھے کیونکہ اتنی بڑی جب تبدیلی آئے کہ ستر صحابہ شہید ہو رہے ہیں رضو اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں صحابہ اکرام پناہ لے رہے ہیں غاروں میں پہاڑوں میں تو اس حالت میں اگر وہ کافروں کا لشکر جو تین ہزار کی تعداد پر مشتمل تھا مسلمانوں کی تو تعداد تھی ایک ہزار کے قریب اور ایک ہزار میں بھی جب وہ رئیس المنافقین چھوڑ کے چلا گیا تو وہ تعداد اور کم ہو گئی تین سو وہ ایک طرف ہو گئے تو ان حالات میں کہ جب اندر منافقین بیٹھے ہوں مدینہ کی ریاست میں اردگرد جہود بیٹھے ہوں اور اتنی بڑی شکست جو ہوئی اس شکست کے بعد یہ یہ کفار مکہ کے لیے مشکین مکہ کے لیے بہت بڑا موقع تھا کہ وہ اگر چاہتے تو اپنے اس خواہش کو پورا کر سکتے تھے مگر جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارا مدینہ کی طرف جانے کی بجائے ہمیں یہی سے واپس مکہ چلے جانا چاہیے کیونکہ ان کا سب سے بڑا مقصد اپنے جو سردار ان کے مارے گئے تھے ستر پشتر کے قریب بدر میں ان کا بدلہ لینا تھا اور وہ اس بدلہ لے چکے تھے اس بدلے سے آگے بھی وہ مدینہ پر قبضہ کرنے کا بھی سوچ سکتے تھے مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علیہ وسلم کی صدا میدان اہد نے گونجی تو اس آواز کی گونجنے اور اس پرعظم آوازوں نے ان کے فیصلوں کو تبدیل کر دیا علامہ صاحب سیدو شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دوران ہوئی گزوہ اہد میں میں چاہوں گا کہ اس واقعے کی تفصیل ذرا میرے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ سیدنا امیر حمزہ نے عطبہ اور شہبہ کو قتل کیا تھا اور حضرت حمزہ نے ولیز کو قتل کیا تھا یہ اصل جو ہندہ اور صفیان کے دلی میں انتقام تھا ان تین قتل کا تھا اور انہوں نے جب حضرت حمزہ کو شہید کر دیا اور مسلح کر کے شہید کیا آپ کے آزا کٹا آپ کا سینہ کٹا آپ کا دل کٹا پھر اس کو چبایا اور روایات میں آتا ہے کہ ہندہ نے کوشش کی کہ میں حضرت حمزہ کے جگر کو چباؤں اور نگل جاؤں لیکن وہ نگل نہ سکی اس جنگ کے بعد جب یہ ہوا تو ان کی انتقام کی آگ ختم ہو گئی اس لیے وہ اپنے جنگ کے مقصد کو پورا کر چکے تھے آگے وہ مدینہ کی طرف اس لیے نہ بڑھے جو ان کا ذہن بنا تھا کہ ہم مدینہ کی طرف بڑھیں وہ اس لیے کہ جب صحابہ اکرام بالخصوص سیدنا علی اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے اللہ اکبر گونجی ان کے ارادے بدل گئے اب حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ کو لقب دیا سید شہدہ کا اور امیر حمزہ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور بہت پیار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرا بھائی بھی ہے رضائی اور میرا بھتیجہ بھی ہے اور یہ پہلا موقع تھا حالانکہ بدر میں بھی مسلمان شہید ہوئے اور اہت میں حضرت امیر حمزہ کے علاوہ اور لوگ بھی شہید ہوئے صحابہ اکرام مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یعنی اسلامی تاریخ میں جسے ہم سوق کہتے ہیں نا حضرت امیر حمزہ کا سوق منانے کا اعلان فرمایا اور یہ پہلا سرکاری اعلان تھا کسی کے سوق منانے کا اور آپ نے فرمایا کہ میں ہر گھر سے مدینہ کے ہر گھر سے امیر حمزہ کی شہادت پر رونے کی آواز سننا چاہتا ہوں اور ویسے بھی سیدنا امیر حمزہ ایک بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے اور پھر جس مظلومیت کے ساتھ ان کی لاش کو نبی پا سلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہ ہوا کہ آپ اس لاش کو دیکھ سکتے جسد اثر کو دیکھ سکتے آپ نے اس پر کپڑا ڈالا اور آپ کی جسد اثر کو کپڑے میں ڈال کے باندھ کے اس کی تدفین کی گئی اور پھر آپ دیکھئے کہ جو قاتل تھا واشی جب وہ مسلمان ہونے کے لیے اس میں ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ العالمین آپ نے فتح مکہ میں بڑے بڑے قاتلوں کو معاف کر دیا تھا مگر کیونکہ شہید اس واشی نے کیا تھا اور اس میں برچہ مارا حضرت امیر حمضہ کے پوشت پر جو اگلی طرف سے نکل گیا اور آپ اس زخم کتاب نلاتے ہوئے آپ زمین پر کرے اور شہید ہوئے آپ نے تھے فرمایا کہ تم جب اسلام قبول کر لوگے تو اللہ تعالیٰ پشلے تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اسلام جو ہے وہ کفر کے سارے گناہوں کو منحدم کر دیتا ہے مگر تم جب بھی میرے پاس آنا اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے آنا اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے آنا میں تمہارے چہرے کو دیکھ نہیں سکوں گا کہ تم نے میرے چچا کو اس طرح ظلم کے انداز میں شہید کیا اور پھر جب اسی واشی نے محسنمت القذاب کو قتل کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو جب قتل کیا تو آپ پھر فخر سے فرمایا کرتے تھے ظرواشی کہتے تھے کہ میں نے کائنات کے سب سے اچھا انسان بھی میرے ہاتھ سے شہید ہوا اور کائنات کا بدترین انسان اسے بھی میں نے ہی قتل کیا اور وہ کہا کرتے تھے شاید اللہ تعالیٰ مسلمت القذاب کو قتل کرنے کے سلح میں اللہ تعالیٰ میرے اس جو جرم تھا اس پر اللہ پردہ ڈالے گا حالانکہ یہ ایک اصول ہے مسلمانوں کے نظیق متقلمین کے نظیق جو اسلام سے پہلے قبول کرنے سے پہلے کہ جو غلطی ہیں خطائیں اور کفریات ہوتی ہیں شرک ہوتی ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں اسلام قبول کرنے سے لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کو اتمنان دینے کے لیے واشی یہ کہا کرتے تھے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلے اسلامی سوق منایا گیا تین دن کا اور جب حضور اوہد کے میدان سے واپس تشریف لائے واپس تشریف لائے تو ہر گھر کے سامنے جب حضور گذرتے تھے تو آپ حضرت امیر حمزہ کا نوحہ سنتے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسوں عادیت وہ ارکم ہے کہ ہم نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کی حالت میں دیکھا جب آپ کی بیٹییں دنیا سے رخصت ہوئیں جب آپ کی بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے ایک باپ ہونے کے حوالے سے آپ غم میں تھے مگر جس حضن اور ملال میں ہم نے سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے شہادت پر رضو اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہم نے آج تک اتنا غم اتنا حضن نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھا تھا میں یہ سمجھت ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل خانہ ہے اس کی قربانیوں کی تو ایک لازوال تاریخ ہے آپ حضرت ابو طالب کو دیکھیں کہ انہوں نے ڈٹ گئے تھے کفار کے سامنے مشرقین مکہ کے سامنے وہ نے کہا تھا یا اس کا ساتھ چھوڑ دو یا پھر اسے کہو کہ تبلیغ چھوڑ دے ابو طالب نے کہا کہ بتیجے میرے کندوں پر اتنا بوجھ ڈالو جیسے میں برداشت کر سکوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسوا گئے آپ نے چاند آیتیں قرآن کی پڑھیں تو اس کے بعد ابو طالب نے بلا کر کہا کفار مکہ کو کہ میں انہیں تو نہیں چھوڑ سکتا تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو پھر حضرت خطیت القبرہ آپ ان کو دیکھیں کہ سارا مال اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے پر قربان کر دیا پھر مولا علیہ وسلم کہ حجرت کی رات آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر لٹے اور ساری امانتیں واپس کر کے پھر واپس آئیں پھر بدر کے میدان میں جو سب سے پہلے جنگ لڑی اور جب سب سے پہلے انسان کو کافر کو مشرق کو زمین پر گرایا وہ حضرت علیہ اور حضرت عمیر حمدہ نے گرایا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ میدان اہد جو تقریباً دوسر اغزوہ بنتا ہے اسلام میں اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشت دار تھے ان میں حضرت عمیر حمدہ کی شہادت ایک بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے نرگے سے اٹھا کر غار تک لے جانا اور آپ کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم پر نوے زخم لگے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں اسلام میں صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں امہات المومین کی قربانیاں ہیں صحابیات کی قربانیاں ہیں ان سب قربانیاں کے ہوتے ہوئے جن قربانیاں کو ہم بہت واضح اور روشن انداز میں دیکھ سکتے ہیں وہ ذات رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو قرابت دار ہیں ان کی قربانیاں ہیں اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے پروگرام پر رہنمائی فرمائی ہے میں غزوہ اہد پر آپ نے ہمیں بہت سی باتیں بتائیں ہماری رہنمائی فرمائی پروگرام کے آخر میں کیونکہ اب وقت بالکل ختم ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آخر مصر یہ بتا دیجئے کہ غزوہ اہد سے ہمارے لئے غزوہ اہد میں کیا میسیج ہے کیا سبق ہے غزوہ اہد میں سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوت کی چوٹی پر متعین فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میرے بلانے سے پہلے تم نے چوٹی نہیں چھوڑنی مگر انہوں نے اجتہاد کیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے ہمیں جانا چاہیے مسلمانوں کی معاملت کرنا چاہیے نیچے میدان میں جا کر اس اجتہاد کی وجہ سے کچھ نے چھوڑ دی چوٹی کچھ وہیں رہے لیکن کیونکہ تقسیم ہو گئے تھوڑے صحابہ تھے چوٹی پر خالب بن ولید یہ کثیر تعداد کے ساتھ اوپر آئے وہ لڑتے لڑتے وہ صحابہ بھی شہید ہوئے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے خالق کی جو رہنمائی جسے وحی کہتے ہیں اس کو سمجھیں اس کو اپنے عمل میں اتاریں اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اور جز اتباع کے بارے میں قرآن میں رب نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو پھر کیا کرو میرے محبوب کی اتباع کرو اور جب میرے محبوب کی تم اتباع کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم تو اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے اتباع رسول کے صدقے میں یہ ہوگا کہ رب تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا گویا دنیا جہان دنیا اور قبر اور آخرت کی جو کامیابی ہیں وہ اللہ کی اتباع میں ہیں اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں اور یہی چیز غزوہ اہد میں ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کی ہر گوشے میں ہر پہلو میں اسلام کی صحیح رہنمائی اور آدیس مبارکہ اور سیرت طیبہ کے صحیح تعبیرات کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنا چاہئے اور دوسروں تک اس سوچ کو اس فکر کو پہنچانا بھی جائیے بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ ہمارے پاس تشریف لائل ہوش ٹوڈیوز میں اور آپ نے غزوہ اہد اور اس کی تاریخی اہمیت کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی ناظرین کسی بھی سوال کی صورت میں ہم سے رابطے کے لیے سکرین پر موجود ہمارا ایمیل ایڈریس جس طرح علامہ صاحب نے آج ہمیں بتایا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے اور غزوہ اہد کا میسیج اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کی توفیق اطاف فرمائے اپنے میزبان احمد فرحاد کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 جاں کی جلدی جہاں کی پانی کیسے بہت دوسر میں بھی اپنے جہاں کا بہت سماع لے کے آئی تھی خانی ہاتھ نہیں آگئی تھی اندر چلا میں کپڑے نکال کے دوں سارا ستیا ناس ہو گیا اور مجھ سے تو کھانا بلکل نہیں پکے گا تجھے مالوں میں کھانا پکاؤں تو میری جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے میں کل سلام دن کو بلاؤں گا وہ بہت اچھا وکیل ہے وہ آکے گھر کے اس سے کرا دیں گے اچھا لکیفہ ہے یہاں سے پچاس پچاس کول دور نوکر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں توڑنا آسان ہوتا ہے جوڑنا بہت مشکل میں کیسے چڑھوں گی نکلی کی سیڈیوں پر ارے بھابی ہمیں بھی تو یہی کرنا پڑے گا دلیو چلی پڑھتے گا جو کچھ آپ کے گھر میں ہو رہا ہے وہ کسی سمجھدار آدمی کا کام تو نہیں گھر دیواروں سے نہیں محبت سے بلتے دل دل آکستان 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 جالی شناختی کارڈ رکھنے والوں کی نشان دہی کریں ہر درست اطلاع پر دس ہزار روپے انام اطلاع دینے کے لیے ہمارے ہلپ لائنگ نمبرز سیون ٹریپل زیرو اور زیرو ایٹ ہنرڈ سیون زیرو سیون ایٹ سکس پر رابطہ کریں آپ کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا جالی شناختی کارڈ رکھنا جرم ہے اس جرم کو بے نکاب کرنے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 ایمالیا کے چشموں کے جیسے میٹھی ہے گرا کرم کے پہاڑوں کے جتنی اونچی ہے موسیقی ایسی ہے دوستی کے پرک بھی کرے ہیں ناز رشتہ ہے یہ ہمارا نئے دور کا آغاق موسیقی 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 دو اگرست انیس سو سنتالیس کو برطانوی ہند کے محکمہ جن نے کہا کہ برطانوی افواج کی پاکستان اور بھارت سے سترہ اگرست کو روانگی کی اطلاعات درست نہیں ہے ترجمان نے برتایا کہ برطانوی افواج کی روانگی کی تاریخ ابھی تیر نہیں ہوئی سنگال کے صبائی مسلم لیگ کے صدر مسٹر محمد اکرم خان نے خاجہ نازم الدین کی حمایت کا اعلان کیا اور انہیں ایس پاکستان کی پارلیمانی پارٹی کی صدارت کے لیے موضوع ترین شخص کرا دیا دو اگست انیس سو سنتالیس کو بنگال کی حکومت نے جاری کردہ ایک اعلانیے کے مطابق شہر کلکتہ میں تین نا خوشگوار واقعات رونما ہوئے ایک واقعے میں شرپسندوں نے بم کا استعمال بھی کیا علاوہ ازین بمبئی کے علاقے ناک بارا کے ایک سینما میں دھماکا ہوا جس میں تین شخص ہلاک اور ستر زخمی ہوئے موسیقی 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 میں منتقل کر دیا گیا اگر سمہینہ شروع ہوتے ہی یوم آزادی کو شایان شام طریقے سے منانے کے لیے بھرپور تیاریاں شروع آزادی ٹرین ملک کے مختلف علاقوں میں ملی یک جہتی کا پیغام دے کر جائے گی اور پاکستان انگلین کرکٹ سیریز چاہر ٹیس پر مشتمل سیریز کا تیسرا میچ کل سے بھرمنگم میں کھیڑا جائے گا دونوں ٹیموں کے دمیان سیریز ایک ایک سے برابر سیریز پی ٹی وی سپونس پر براہر راست دکھائی جا رہی ہے ہیڈلائنس کو آپ نے جانے ہیں بڑھے ہیڈلائنس کے خبروں کی تفصیلات کی جانب اور سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیراعاصم محمد نواز شریف نے ایوان صدر اسلام آباد میں صدر ممنون حسین سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں ملک کی عمومی صورتحال اور اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا صدر ممنون مسئل نے وزیراعاصم کو صحتیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے اس امیت کا اظہار کیا کہ وزیراعاصم محمد نواز شریف پوری طوانائی کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کریں گے ملاقات میں پاک جینی پسادی رہداری کے تحت طوانائی کے جاری منصوبوں امن و امان کی صورتحال آپریشن ضرب عزب اور قومی معیشت کی بہاری کی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا وزیراعاصم نے صدر مملکت کو مختلف عمور میں حکومت کی پولیسیوں اور فیصلوں سے آگاہ کیا دونوں رہنموں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ حکومت ترکیاتی ایجندے پر عمل کے دوران قومی سرمائے کے درست اور شفاف استعمال کو ہر صورت یقینی بنائے گی اور بدنوانی کو کسی بھی سطح پر برداشت نہیں کیا جائے گا ملاقات میں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے مصلاف واج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی افسروں اور اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ملاقات میں ملک میں مکمل عمد کی بہاری تک قومی لاحی عمل کو جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا